اسلام علیکم لیکچر نمبر تینتالیس لے کر ڈاکٹر محمد جمل چکتائی حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر یعنی کہ جس کو ہم عرف عام میں صرف ٹرانزیسٹر کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر جب ہم کہتے ہیں تو بائی پولر کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیوائس میں جو بھی پلیرٹیز ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ تو تراکی ہوں گی یعنی کہ الیکٹرانز اور ہولز دونوں کی موومنٹ کے نتیجے کے طور پر جو بھی کرنٹ فلو اسٹیبلش ہوگی ایسے ڈیوائس کو بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر کہا جاتا ہے بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر کو سمجھنے کے لیے یہ خیال کیجئے کہ یہ عام طور پر ڈائیوڈ جو ہم نے پڑھی ہیں اس کی ہی ایڈوانس فارم ہوتی ہے ڈائیوڈ میں صرف ایک پی ان جنکشن ہوتا ہے جبکہ ٹرانزیسٹر میں دو پی ان جنکشنز اسٹیبلش کیے گئے ہوتے ہیں اور پھر ان پی ان جنکشنز کو لیڈز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹرانزیسٹر کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب ہم ٹرانزیسٹر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی تین لیئرز ہوتی ہیں ان میں سے دو لیئرز جو کہ آوٹر لیئرز ہوتی ہیں وہ سیم ٹائپ آف مٹیریل یعنی کہ ان ٹائپ یا پھر پی ٹائپ مٹیریل کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور تیسری لیئر جو کہ ان دونوں لیئرز کے درمیان میں سینڈوچ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپوزیٹ ٹائپ آف مٹیریل کی ہوتی ہے یعنی کہ اگر اراؤنڈ جو دو لیئرز ہیں وہ ان ٹائپ کی ہوں تو سینڈر لیئر پی ٹائپ کی ہوگی اور اسی طریقے سے اگر آوٹر لیئرز پی ٹائپ کی ہوں گی تو سینڈر لیئر ان ٹائپ کی ہوگی اور اسی مناسبت سے ٹرانزیسٹر کی دو ٹائپ بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں اس میں ایک ٹائپ آف ٹرانزیسٹر کو ان پی ان ٹرانزیسٹر جبکہ دوسری ٹائپ کو پی ان پی ٹرانزیسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹرانزیسٹر میں کیونکہ الیکٹرون اور ہولز دونوں کی مومنٹ کے نتیجے کے طور پر کرنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کرنٹ کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے لہٰذا ٹرانزیسٹر کو کرنٹ کنٹرولنگ ڈیوائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ٹرانزیسٹر کی کنسٹرکشن سے مطلق مزید پڑھنے کے لیے آئیے سلائید پر دیکھتے ہیں بائی پولر جنکشن ٹرانزیسٹر اور بی جیٹی From the figure you can see There are three layers اور جس، اندازحانے ا futuro تن AG نیدڈی اور بے، بے دوارے کل سے متڈی اور جنگلی جلی أنا، اندازحانے، جنگلerte پڛیداء باللہ ا متڈی ہو جبی چلی moto پڛیدڈی کہ جب کی طور یا غیر چلی تو Rings só the lead is marked B and for emitter layer it is marked by a capital E letter it is three layer semiconductor device consisting of either two N and one P type layer of material or two P and one N type layers یعنی که outer layers agar P type ہوں گی تو central layer N type ہوں گی اور ہی انCEρί علیے ہیں، کچھل لی کا منتگی پی طور کی واپر sendoشتی زیادوری اللین طور پیbright polite ملے ہیں، کرجh scentل 그런데 چنده کی قدم جدین لما پیوریت انجاز جب انجاز ق vin houseر لی یک ملزی ہیں تستند ، چنی ری تُموت ہے ، جیل لیٰ اجتا ہے جنسل الم منتگی تو AirPods روانج ملزی ہیں جنسل المنز ہو ج نمتگی ری بچ کبیوری nunca گپیوری امیٹر کو ہیویلی ڈوپ کیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر ٹرانزیسٹر کے نارمل اپریشن میں امیٹر بیس جنکشن کو فارورڈ باعث کیا جاتا ہے اور اس ہیوی ڈوپنگ کی وجہ سے اور اس طریقے سے بیس امیٹر کرنٹ کو جب فارورڈ باعث کیا جائے گا تو جنکشن میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کی مقدار میکسیمم حاصل کی جا سکتی ہے بیس لیئر کو لائٹلی ڈوپ کیا جاتا ہے کیونکہ بیس نے کلیکٹر کے ساتھ بھی شیئر کیا جانا ہوتا ہے اور کلیکٹر لیئر کو ویری لائٹلی ڈوپ کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ٹرانزیسٹر کے اپریشن میں کلیکٹر بیس جنکشن کو ریورس باعث میں اپریٹ کروایا جاتا ہے اور لائٹلی ڈوپنگ کی وجہ سے اور اسی وجہ سے ٹرانزیسٹر کو کرنٹ کنٹرولنگ ڈوائس بھی کہا جاتا ہے بیس کی تھکنیس دونوں یعنی آوٹر لیئرز یعنی کلیکٹر اور امیٹر کی بنسبت بہت کم ہوتی ہے اور دونوں آوٹر لیئرز کے مجموعہ کے مقابلے میں اگر وہ ہنڈر فیفٹی ہوں تو بیس کی تھکنیس صرف ون ہوتی ہے یہ دیگنی تومی منوڈیتا ہے اس کے لئے the emitted electrons two basic types of BJTs these types are in equation to constructional arrangement of layers the arrangement shown in the figure is called NPN یعنی کہ جب ہم transistor کی type کو discuss کریں گے تو actually جو بھی type ہم consider کر رہے ہوں گے وہ manufacturing point of view سے اس کا نام رکھا جاتا ہے جیسا کہ figure میں آپ دیکھیں گے کہ ایک NPN transistor دکھایا جائے گا جس میں two outer layers N type اور جبکہ central layer جو کہ base layer ہوگی اس کو P type دکھایا جائے گا اور کیونکہ اس میں N, P اور N manufacturing arrangement ہے اسی لئے اس کو NPN type transistor کہا جاتا ہے now this figure shows an NPN transistor all the three terminals have been marked by E, B and C for the respective names that is emitter base and collector respectively and you can also see from this manufactured layer arrangement that the two N type layers are surrounding one P type layer which is designated to act as a base of the transistor now this slide shows the formal symbol for the transistor as you look closely you can see an arrow pointing outward now when we will be drawing these symbols onto the paper or if you are inspecting a circuit diagram then the transistor will be marked by this symbol the lead which is not having any arrow on it and that is on the top that will be called collector and the lead which is sharing between the two layers that is in the center of the transistor that is normally called as base and the third lead which is having an arrow pointing outward that is known as emitter and now because we are considering the case of NPN transistor therefore this arrow is pointing outward actually this arrow shows the direction of flow of conventional current from the transistor اب جب کہ آپ نے symbol کو دیکھا تو اس symbol میں آپ نے دیکھا کہ emitter پر جو arrow بنائی گیا ہے وہ outward point کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ conventional flow of current جو بھی transistor میں ہو رہی ہوتی ہے اس کی direction کو show کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے اس symbol کو یاد کرنا مشکل ہو کیونکہ اس کے بعد ہم pnp کا symbol بھی دکھائیں گے جس میں arrow کی direction inward ہوگی لہذا عام طور پر اس کو یاد رکھنا یا پھر یہ easily mix up ہو جاتے ہیں اس کو وائیڈ کرنے کے لئے جو طریقہ عام طور پر students میں دیکھا گیا ہے وہ اس arrow b outward point out ہوگا اسی طریقے سے اگر ہم pnp transistor کو لے رہے ہوں گے تو کیونکہ n type layer is sandwiched between the two or it is inside the two outer layers لہذا ہمارا arrow بھی inside mark کرے گا the arrangement shown in this slide is a pnp transistor now in this constructional arrangement you can see that two p type layers are surrounding one n type layer and that n type layer is designated as base whereas the two outer layers are marked as emitter and collector the symbol for a pnp transistor is as shown in this slide now the symbol for the collector and base they are same whereas you can observe that for emitter the arrow is now pointing inward therefore once again it is giving the direction of flow of conventional current for this particular transistor now the operation of the transistor اب جب کہ ہم نے transistor کی basic manufacturing arrangement اور اس سے متعلق symbols کو دیکھ لیا تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ actually transistor کا operation کس طرہ سے perform کیا جاتا ہے اس لیے میں ہم دونوں junctions کو سب سے پہلے one by one لیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں جنکشن کو سمیلٹینیسلی کس طریقے سے باعث کیا جائے گا اور پھر اس کا ایفیکٹ ٹرانزیسٹر کی انٹرنل کنسٹرکشن پر کیا ہوگا This figure shows the emitter base junction connected to a battery only Now we are considering the example of a PNP transistor and you can see that the emitter is made up of P type materials whereas the base is made up of N type materials While supplying or connecting these two terminals to the battery we have connected the positive terminal of the battery to emitter and the negative terminal of the battery to base Now that would mean that this junction will go into forward bias operation Hence, once we have applied the conditions for this junction to go into forward bias that will mean that our depletion layer will shrink or it will go up to the minimum width and that is due to the reason that the majority carriers will start crossing the junction of these two particular layers Now in this slide you can see that we are considering the collector and the base layers Now collector is made up of P type material whereas the base is made up of N type material and also we can see that the collector is connected to the negative terminal of the battery whereas base has been connected to the positive terminal of the battery and from our previous knowledge of diode operation we can see that this junction will go into reverse bias mode Once a junction goes into reverse bias mode that will mean that the depletion layer will widen and also we know that the depletion layer which widens the current which flows through a diode or a junction which is under the reverse bias condition is due to the minority carriers and the same operation has been shown into this slide Now when we have done the transitor's two junctions separately considered and we have done the emitter based junction forward bias region and we have done the collector based junction and we have done the reverse bias and we have done the collector based junction which is the collector based junction یعنی کہ جو collector based junction ہم reverse bias جب کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ current کی flow ہوتی ہے اور یہ flow of current is due to minority carriers جبکہ emitter based junction ہمارا forward bias کیا جاتا ہے اور forward bias جب بھی کوئی junction ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے flow ہونے والے current جو بھی مقدار ہوتی ہے وہ due to majority carriers ہوتی ہے اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ simultaneously دونوں junctions کو کس طریقے سے operate کروایا جاتا ہے اور پھر current کی flow اس پرٹیکلر transistor میں سے کس طریقے سے establish ہو پاتی ہے چik در ذکرات نقول صف ش stroke بیٹر ط addictijn Wrightدو تراثولar دقote رہے برمید رہا مشکہ بریتر در ملتے کے منک ملتے یا یہ خاند شکل انہ oversight عiction عقیہ وہ کیونکتے کا تعلیم ہے ، کموانج ہماری ہماری کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں داشتر نے کچھا کیونکتے ہیں وقتا ہے کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں اور شرین کے لیرے اور بارائی وقتا ہے been shared or connected to the base and that is sharing the negative terminal of the battery VEE. Now a current will establish through this transistor and that will be due to the minority carriers and also from the figure you can see that انجازہ تظیروی دیوری یروی زمن امٹھو Ce Jupiter جوڈی جوڈی رہی خاصت بچی McG剛剛 ف Wide اور یہ یقین ہے کہ دوست به نے بیساروں اور جتر وقت محتوائی کی کی اپنے لیٹژی لیرے جووڈی و غیر чуть لو ذریعے جوڈی بتر بترد něدر secure جوجہ Pvی شرهاب تیر جزی رونے گا جزی بہی دیور لیٹرہ چیز جنگر بے ریویہ بے کامید اس لحظ تجاریات کینشکو نگلی لیلی بائی محلوس ہے کہ این لوگر قرارات بلاس میں دوری ایسی پیشتر انگیشتر مجھے لئے پر انتظار ہے کہ یہ اجزا ہے کہ امیتر ایمیتر کیا سائم اینجابا ہر ہے اس وقت درست کی ایمیتر کیمی بیشتر کیا سیٹ ایمیتر کیا سیڈا پینکے 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 گیربت دار باترین تایمیتر کیا سبیئر ایمیتر کیا شورت is shown out of the transistor and also the collector current is shown going outward from the transistor اب جبکہ ہم نے سرسری طور پر transistor کے currents کی flow direction کو دیکھ لیا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ کس ٹائپ کے transistor میں flow of current جو بھی اس کی direction ہوگی وہ کس طریقے سے دکھائی جائے گی تو اتنا ذہن میں رکھئے کہ ہارٹ transistor میں کیونکہ امیٹر میں سے flow ہونے والے current کی direction کو بتایا گیا ہوتا ہے تو transistor کو اگر ہم ایک ordinary node کے طور پر consider کر لیں تو اس میں سے باقی کے دو current جب ان کی direction دکھانی ہوگی تو وہ with flow یعنی کہ اگر امیٹر کا arrow inward ہوگا تو باقی کے دو current will be leaving the transistor اور اسی طریقے سے اگر امیٹر کا arrow outward کو point کیا گیا ہوگا تو باقی کے دو current will be approaching the transistor اور اس طرح سے ہر circuit میں جس میں بھی transistor کا استعمال کیا گیا ہو اس میں آپ current کی direction کو define کر سکتے ہیں اور پھر جو بھی calculations آپ نے نکالنی ہو ان کو handle کر سکتے ہیں there are three basic configurations under which transistors may be operated these configurations depend upon the situation and requirement جب ہم transistor کو کسی بھی circuit میں as an amplifier یا پھر کوئی اور مقصد حل کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو اس کو basically three basic configurations میں استعمال کیا جا سکتا ہے اب کیونکہ transistor کے تین ہی terminal ہوتے ہیں لہٰذا تین سے زیادہ configurations possible نہیں ہیں اور ان configurations کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ جو بھی ایک terminal common between the two other terminals ہوگا اسی کی نسبت سے respective configuration کو نام دیا جائے گا مثال کے طور پر جو ہم نے circuit ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا اس میں common base configuration دکھائی گئی تھی یعنی کہ base جو تھا وہ دونوں batteries کے درمیان common consider کیا گیا تھا اسی طریقے سے ہم common emitter یا پھر common collector configuration کو بنا سکتے ہیں these configurations are called common base configuration number two common emitter configuration number three common collector configuration now this slide shows the common base configuration once again and you can see that the base terminal has been considered as the common terminal or we can regard it as the ground of the two batteries the respective currents once again you can note that because this is the case of an n-p-n transistor and n-p-n transistor it is in the graphical symbol of it it is mentioned that the emitter current flows outward of the transistor therefore the other two currents that is the base current and the collector current will be entering the transistor and that is what is shown in this slide now this slide shows the case of common meter configuration in common meter configuration we can also observe that in case of n-p-n transistor the direction of currents for all the three terminals is same as in case of the common base configuration whereas the arrangement of connection of the batteries has been changed now because the configuration is common emitter configuration that would mean that the emitter terminal will be shared by the other two terminals or the emitter terminal will be taken as the ground of the two batteries that is why we can see that the battery VB is sharing the negative terminal of it with the negative terminal of the battery VCC whereas the collector of the transistor has been connected to the positive terminal of the battery VCC and and also the base terminal connected to the positive terminal of the battery VBB now the third and final configuration is common collector configuration in this configuration we can also see that the transistor taken up is NPN type and the common terminal which is being shared by the two batteries is a collector terminal and you can also observe that the base and emitter terminals have been supplied by the independent batteries اس کے بعد جو ہم ٹاپک دیکھ رہے ہیں اس میں direction of the currents of BJT دکھایا گیا ہے ہم نے آپ کو پہلے ہی verbally بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے direction of flow of current for a BJT remember کی جا سکتی ہے تاہم پھر بھی ایک مرتبہ graphic slide پر دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے now this slide shows both type of transistors that is NPN and PNP and we can also see that for PNP transistor the emitter current is approaching the transistor and because we have already told you that if we consider a transistor like an ordinary node then we can consider that the other two currents will be leaving the transistor that is the direction of flow of the current throughout the transistor will remain same and because emitter current is entering therefore the other two currents that is base and collector will be leaving the transistor similarly in case of NPN transistor we can see that the emitter current is leaving the transistor therefore the other two currents that is the collector current and the base current they will be approaching the transistor is ke bad hum transistor کے مختلف mours of operations کو لیں گے جب ہم transistor کے mours of operation کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ transistor کو مختلف mours میں operate کیا جا سکتا ہے اور انہی mours کے میں operation کی وجہ سے اس میں سے flow ہونے والے current کی مقدار change ہوتی جاتی ہے جب ہم transistor کے mours of operations کو لیتے ہیں تو اس میں تین طرح کے mours of operation ہوتے ہیں یعنی number one اس کو ہم cut off mode کہتے ہیں number two جو mode of operation ہے اس کو active mode اور تیسری طرح کے mode of operation کو saturation mode کہتے ہیں cut off mode جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ transistor میں سے کوئی بھی کسی قسم کا current flow نہیں کر رہا یا پھر effective طور پر transistor has become an open circuit اور اس میں پھر ہم یہ consider کریں گے کہ جیسے transistor اس circuit میں لگایا ہی نہیں گیا ہو اسی طریقے سے جب ہم active mode میں transistor کا operate کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم collector base current کو کسی نہ کسی حد تک control کر رہے ہوتے ہیں اور اس mode میں transistor کے base اور emitter junction کو completely forward bias کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے base اور emitter کے درمیان ہم عام طور پر جو vbe ہوگی یعنی drop across the base and emitter junction اس consider کیا جاتا ہے اور transistor کے case میں بھی اس کو 0.7 لیا جائے گا جب کے base اور collector voltage کو calculate کرنے کے لیے according to the situation ہمیں مختلف calculations کرنا ہوگی اس طریقے سے جب ہم saturation mode کو consider کریں گے تو saturation mode میں یہ سمجھ لیں کہ collector اور emitter junction جس طرح سے ہم نے ایک ordinary wire لگا کر short circuit کر دیے ہوں یعنی کہ وہاں پہ collector اور emitter junction کے درمیان کوئی transistor یا پھر کوئی کسی قسم کی resistance exist نہ کر رہی ہو بلکہ ideally ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ ایک jumper ڈال کر اس کو short circuit کیا گیا ہو لہذا جب کوئی circuit short کیا جاتا ہے تو اس میں سے maximum current flow کر رہی ہوتی ہے اور جب maximum current flow کرے گی تو ظاہر ہے کہ transistor saturation mode میں operate of electrons اور holes جو transistor میں as a result of doping موجود ہوتے ہیں ان کی mobility at its height چلی جاتی ہے there are three modes of operation for BJT number one cut off number two active number three saturation the input or driving point characteristics of BJT is as shown in this slide this curve has been drawn between the voltage across base meter junction and the collector current and we can observe that the exponential rise in this collector current starts almost after 0.5 volts and it goes saturated at 0.7 volts now because the curve is exponential therefore in order to calculate we can use the exponential formula that is IC is equal to IS E raised to the power VBE divided by VT عام طور پر VBE 0.7 لیا جاتا ہے لیکن اگر ہم کسی ایسی application یا precise circuit کا analysis کر رہے ہوں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ VBE کی actual value کو calculate کیا جائے اور اس value کو calculate کرنے کے لیے ہم یہی exponential فارمولا استعمال کرتے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ یہ exponential فارمولا exactly وہی ہے جو کہ ہم diode کے case میں استعمال کرتے آئے ہیں اس فارمولا کی مدد سے VBE کو calculate کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دوسرے parameters کا معلوم ہونا ضروری ہے یعنی IC IS اور VT وغیرہ اس کے بعد ہم جو کرتیسٹک دیکھیں گے that is collector characteristics of the BJT اور اس میں تینوں مختلف مورز کا احطہ کیا جائے گا now the graphical presentation of the BJT output or collector characteristics for common base configuration now you can see that along x axis we are taking vce and along y axis we are taking the collector current the lines onto the graph they are actually for each of the value which will be according to the base current that is the first value is for the base current value of 50 micro amperes the second one is starting from the bottom the second one is 100 micro amperes third 150 200 250 so on so forth now these curves actually if you can imagine these are the part of the characteristic curve of the ordinary diode in the reverse bias and because we have told you that the collector base junction of the transistor is normally reverse bias therefore the characteristic curve for each of the base current value is identical to the reverse bias characteristic curve of an ordinary diode now below the 50 micro ampere value you can see that the shaded area that is the cutoff region of the transistor that means that if the base current value is below 50 micro amperes then whatever are the conditions onto the emitter or the collector the transistor will be acting as cutoff and this value is only applicable to this particular transistor each of the transistor will be having varying or different values to go into cutoff region and the shaded area along the x axis is called cutoff region now on the other hand you can see that there is another triangular area which is also shaded now this area is actually the saturation region the in the saturation region you can well see that the maximum collector current value is existing in this area whereas the VCE or the voltage value is minimum therefore we say that in this area the transistor goes into complete saturation that is the maximum current or the maximum collector current will be flowing through the transistor the unshaded area which is the major area of this characteristic curve that is called the active region now for the active region you can also see that it depends upon three parameters that is the collector current the base current and the voltage applied that is VCE for for each of the applied voltage or collector current we will be having a separate value of the base current for example if we are operating a transistor at 15 volts then knowing one of the values of either collector current or the base current we can calculate the third value from this graphic presentation that will be from the simple method that we draw a perpendicular onto the respective value and see what will be the corresponding value for the collector current and if in case we know the collector current value and the VCE value then very easily we can calculate or find out the value of the current for that particular case by drawing a straight line from the collector current value onto the characteristic curve and also drawing a perpendicular from the respective value of VCC and where these two perpendiculars cross each other that will give us the value of the base current and in case if this crossing point lies in between the two graphical presentations for the base current in that case we have to approximate the value that is for example if our cross sectional point goes between 150 and 200 micro amperes then we can just imagine that it will be around about 175 micro amperes therefore the modes of operation in terms of biasing of various junctions into the BJT can be regarded as number one for operating a BJT into cut off region we have to reverse bias EBJ or emitter base junction will be reverse biased and also for cut off region the collector base junction will be reverse biased talking about to operate the transistor in active region we will be forward biasing the emitter base junction and reverse biasing the collector base junction and in case of saturation region we will be forward biasing the emitter base junction and forward biasing the collector base junction that is both the junctions present in the BJT will be forward biased اب جب ہم نے BJT کے مختلف modes of operation کو دیکھ لیا ہے تو اس کی practice کچھ circuits یعنی صرف transistor لے کر اور ان کے مختلف terminals پر various values کو apply کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ that particular transistor کس mode میں operate کر رہا ہے آئیے ان particular transistors کو slide پر دیکھتے ہیں ڈیانی 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 has been provided by a voltage of plus 1.9 volts whereas the type of the transistor is a PNP the voltage applied at the base of the transistor is 1.2 volts whereas the voltage applied at the emitter of this transistor is 2 volts now because the type of this transistor is PNP therefore our collector will be having the P type layer whereas the base will be having N type layer and because collector is more positive than the base terminal and also the difference between the two potentials applied on the respective terminals is sufficient to drive the junction into the forward bias region therefore we decide that the collector base junction for this transistor is operating in the forward bias region taking the case of base emitter junction we can see that the base is at 1.2 volts whereas the emitter has been provided by 2 volts and because our base is N type and emitter is P type and also we can see that emitter is more positive than the base therefore this junction will be forward biased and because we have decided already that the collector base junction is already forward biased therefore we declare that this particular transistor is also operating into saturation mode talking about the third case which is on the left hand bottom corner of this slide we can see that the transistor is an NPN type the voltage applied at the collector is 11 volts whereas the voltage applied at the base is 6 volts the emitter has been provided by a voltage of 6.7 volts now because this is the case of an NPN transistor therefore we can declare that our collector will be made of N type material whereas the base is made of P type material and because looking on to the applied voltages onto these terminals we can see that the collector is more positive as compared to the base voltage therefore we can decide that the collector base junction will be reverse biased talking about the base emitter junction we can once again see that the base is P type whereas the emitter is N type and the emitter is more positive as compared to the base therefore it will go into forward biased region and because the collector base region has been already decided to be operating in the reverse biased mode whereas the base emitter junction is operating in the forward biased region therefore we declare that this transistor will be operating in the active mode talking about the next case which is on to the right hand bottom corner we can once again see that this is the example of a P and P type transistor now the collector of this transistor has been provided by minus 6 volts whereas the base has been provided by minus 2 volts the voltage applied at the emitter terminal of this transistor is minus 2.7 volts now let's decide first of all what will be the condition of the collector base junction now because collector is more negative as compared to the base therefore in case of P and junction we declare that the collector base junction will be reverse biased therefore we move to decide about the base emitter junction now looking upon the base emitter junction once again we can see that the base is N type and that is less negative as compared to the emitter therefore the base emitter junction will be reversed biased also hence we declare that no current will be passing at all and since both the junctions of this transistor are reverse biased therefore the transistor will be operating into the cutoff region now talking about this particular transistor which is on the left hand of this slide we can see that the conditions applied to this transistor are given into the current values this is shown that this transistor is an NPN type transistor and because it is shown that the current which is flowing through this transistor is already given as 0 amperes therefore we straight away decide that the transistor will be in the cutoff region talking about the case on the right hand side of this slide we can see that once again there are values which have been given in terms of milli amperes the transistor is PNP type and we know that the conventional current always flows from higher potential level to the lower potential level therefore looking upon this criteria we can decide whether this transistor will be operating in particular mode that is active or saturation or cutoff mode عزیز طلبہ اس آخری transistor کے کیس کا معاملہ ہم آپ تک چھوڑتے ہیں اور اس کو آپ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ potential difference کو consider کرتے ہوئے یعنی کہ conventional current کیونکہ ہمیشہ ہر پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی طرف consider کیا جاتا ہے کہ یہ flow کر رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ یہ decide کر سکتے ہیں کہ کون سا terminal more positive ہوگا اور کون سا terminal less positive ہوگا اور اس طریقے سے آپ decide کر سکتے ہیں کہ transistor کے مختلف junctions کی condition کیا ہوگی اور transistor کس mode میں operate کر رہا ہوگا آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے transistor کی construction ہوتی ہے اور اس میں پھر کیسے مختلف depletion layers کو establish کیا جاتا ہے اور current control کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ transistor کو مختلف مورز میں کس طرح سے operate کیا جا سکتا ہے اور اس model operations کی مختلف conditions کیا ہوتی ہیں آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا عزیز طلبہ السلام علیکم لیکچر نمبر چوالیس لے کر ڈاکٹر محمد جمل چکتائی حاضر ہے آج کی لیکچر میں ہم بی جے ٹی کے کرنٹس کے بارے میں پڑھیں گے گو کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں بی جے ٹی کے کرنٹس کی کنونشن کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ کیسے یہ کرنٹس ان کیس آف این پی این یا پھر پی این پی ٹرانزسٹر اس کی لیڈز میں سے فلو کرتے ہیں تاہم آج کی لیکچر میں ہم ان کرنٹس کو پراپرلی کیلکولیٹ کرنے کے لیے مختلف فارمولی کو ڈرائیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے مختلف پیرامیٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کرنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے علاوہ ہم انی کرنٹ فارمولی کی نسبت سے کچھ اگزامپلز کو کنسیڈر کریں گے تاکہ آپ کی کچھ پریکٹس ہو جائے کہ مختلف سرکٹس جب ٹرانزسٹر کے متعلق دیے گئے ہوں تو ان میں سے مختلف کرنٹس کی ویلیوز کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے مزید براہ ہم ٹرانزسٹر سے متعلق ہی مختلف دی سی بائسنگ سرکٹس کو دیکھیں گے کہ جب ٹرانزسٹر کو ایز این ایمپلی فائر یوز کیا جاتا ہے تو اس کی